2014 کے چناؤں میں مددان کا سب سے بڑا دور ختم ہو گیا ووٹروں نے پولنگ بوت پر لمبی لائنے لگا کر اپنے ووٹ کی طاقت دکھا دی 12 راجیوں کی 121 سیٹوں پر کئی دگجوں کی تقدیر ای وی ایم میں بند ہو چکی ہے ہر چناؤں میں نیتاؤں کے وعدوں اور ناروں پر ووٹنگ ہوتی رہی لیکن اس بار زیادہ تر مدداتاؤں نے اپنا ایجنڈا تائی کیا ہے پولنگ بوت پر انڈیا نیوز کی ٹیم سے بات چیت میں زیادہ تر ووٹروں نے ایک ہی بات کہی یہ لوگ اس بار بدلاؤ چاہتے ہیں اب ووٹروں کا ایک تیور بڑی بحث کا مددہ ہے کہ مدداتا آخر کس بدلاؤ کی بات کر رہا ہے اور بدلاؤ کی بیار میں پانچویں دور کی 121 سیٹے کی کس کی قسمت کا دروازہ کھولیں گے دیش کا اگلا پی ام کون ہوگا اس کے لیے 12 راجیوں کی 121 لوگ سبھات سیٹوں کے مت داتاؤں نے اپنی مرضی کا بٹن دبا دیا ہے پانچویں دور میں سبھی راجیوں میں پچھلی بار کی تولنا میں زیادہ ووٹر پولنگ بھوٹ تک پہنچے ووٹروں کے اتصاہ کا سبھی پارٹیاں اور امیدوار اپنے اپنے حساب سے اندازہ لگا رہے ہیں وہیں پولنگ بوت میں خاموشی سے بٹن دبانے والے ووٹروں کی باتوں نے سیاسی دلوں کی دھڑکنیں بے قابو کرتی ہیں نیتاؤں کے وادوں اور ناروں کی ناپتول اپنی جگہ ہے مت داتاؤں نے صاف کہا کہ وہ اپنے مدے کے ساتھ اپنے علاقے کا مقدر بدلنے کے لیے ووٹ ڈالنے آئے ہیں ڈیولیمنٹ ہونا چاہیے اور سرکار کو چینج ہونا چاہیے اب بلکل پرورتن آنا چاہیے مہنگائی اٹنی چاہیے اس بار صرف بہت صرف وکاس کا مدہ ہے سب سے زیادہ یہاں پر مہنگائی اور پرسٹاچار اس مدے پر ہی بوٹنگ ہو رہی ہے بہت مہنگائی ہے ہر چیز کا بہت بہت پروبلم ہے ووٹروں نے بدلاؤں کی بات تو کی لیکن یہ خل کر نہیں بتایا کہ وہ بدلنا کیا چاہتے ہیں اپنے علاقے کا موجودہ سانسط یا پھر سرکار پانچویں دور میں جنہیں 121 سیٹوں پر متدان ہوا وہاں 2009 کے چناؤں میں بھی جنتہ کی رائے پٹی ہوئی تھی ان 121 سیٹوں میں سے کانگریس گڑ بندھن کو 2009 میں 42 سیٹیں ملی تھی جبکہ بی جے پی گڑ بندھن کو 50 اور انہیں کے خاتے میں گئی تھی 39 سیٹیں اب 2014 میں ان 121 سیٹوں پر متدان ختم ہونے کے بعد یہ سوال اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ان علاقوں کے ووٹر کس کی قسمت کے دروازے کھولیں گے متداتا آخر کس بدلاؤں کی بات کر رہے ہیں اور کہیں بدلاؤں کی اس بیار میں ووٹوں کا بکھرا ہوا تو پھر کس کے ہاتھ لگے گی ستا کی چابی بررپولٹ انڈیا نیوز تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص میمان جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہے کانگریس کے نیتا میم افجل صاحب ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے نیتا رویداس مہروترا ہے ہمارے ساتھ جنتہ دل یونائٹیٹ کے راشتری پروکتہ راجیر برنجن جی ہے میم افجل صاحب میرا سیدھا سوال آپ سے بدلاؤں کی بات ہو رہی ہے بدلاؤں مطلب کانگریس آؤٹ دیکھیں ایسا ہے کہ بدلاؤں کی بات ضرور ہو رہی ہے اور یہ تو آنے والا چناؤں بتائے گا اس کے ریزلٹ بتائیں گے کہ کیا بدلاؤں عوام چاہتے ہیں لیکن آپ نے جو ابھی تک ریپورٹ دکھائی اس بدلاؤں میں کسی نے نرین نمودی کا نام نہیں لیا جن کی لہر کے بارے میں بڑا چرچہ کی جاتی ہے اور آج ہی راجناس سنگھ جی کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بڑے پرعظم بہت ہی پرعمید انداز میں کہا ہے کہ ہم تین سو سیٹے جیتیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اچانک جو پارٹی دو سو سے اوپر آنے کی بات کر رہی تھی آج اچانک اس کا سر جو ہیں وہ تین سو پر کیسے چلے گئے پہلی بات راجناس جی نے ابھی کچھ دن پہلے دو دن پہلے ایک دھرم گروہ سے ملاقات کی اب تک تو وہ جانتے تھے کہ مسلم ووٹ انہیں مل نہیں رہا ہے یا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں مسلم ووٹ ملے گا لیکن اس سے زیادہ خوش فہمی ان کو یہ ہے کہ انہوں نے مسلم ووٹ کو باتنے کی جو رنیتی لگائی تھی اس میں ان کو کامیابی ملے گی آپ جانتے ہیں کہ مسلم ووٹ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے الیکشن کے اندر اور اس پر ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی نظر رہتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے گا نہیں اس لیے وہ اس کو باتنے کا کام کرتے ہیں ابھی ایک اسٹنگ آپریشن ایک چینل نے دکھایا تھا اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقاعدہ ہر زیادہ تر کانسٹوینسیز میں راجستان کے اندر بھی ادھر ادھر بھی بہت سی جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اپنے ڈمی کینڈیڈیٹس کھڑے کرواتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان سے مسلم ووٹ کو بٹوارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی شاید مان کر کے راجنات جی یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ راجنات جی تین سو کا آکڑا دیش کو پورا دینا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تین سو زیادہ سیٹے جیتیں گے لیکن جب ریزلٹ آئے گا اور دو سو سے بھی کم سیٹے آئیں گی ان کی تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس کا ٹھیک رہ کس کے سر پر پھوٹے گا ایک ہی آدمی ہے جس کے سر پر اس کا ٹھیک رہ پھوٹے گا اور وہ ہے نرندر بودی جی اور جب تین سو کی بات کر کے دو سو سیٹ پر آئیں گے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوگا کہ لہر تھی یا نہیں تھی اگر لہر تھی تو اتنے کم ووٹ کیوں آئے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی بھارتی جنتہ پارٹی کی اندرونی جراج نتی اب کھل کر کے باہر آگئی ہے اور آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا جہاں تک آپ نے ہم سے پوچھا ہمارا پورا انمان ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اگلی سرکار یو پی اے کی سرکار ہوگی چاہے کانگریس لیڈ سرکار ہو یا کانگریس کے ذریعے سرکار بنے مطلب آپ ابھی سے مان رہے ہیں کہ آپ کو سمرتن دینا پڑ سکتا ہے تیسرے مورچے کو دیکھئے ہم ہر طرح کی استطیق کے لیے تیار ہیں یہ الیکشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کانگریس کے تعلق سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں دوہزار چار کے اندر انڈیا شائننگ ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد انڈیا ڈیم ہو گیا ان لوگوں کے لیے اس کے بعد دوہزار نو میں بھی اسی طرح کے آنکڑے آ رہے تھے اور ہم بہت بری طرح ہار رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی امیت پوری نہیں ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار پندرہ ہزار کروڑ لپے کی جو پبلی سٹی ہوئی ہے اور جتنی بری طرح سے پیسہ باٹا گیا ہے اور اس کو لہر کو قہر بنا کر کے لوگوں کے سر پر مسلط کیا گیا ہے اس پبلی سٹی کے قہر کو جو مسلط کیا جا رہا ہے اس کی پول جو ہے وہ مئی میں سولہ تاریخ کو کھل جائے گی چلی دیکھتے ہیں کتنا پانی کہاں پر ہے تالاپ کے اندر یہ سولہ مہی کو معلوم پڑے گا لیکن روی داس مہروترہ جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیسرے مہرچے کو سمرتن دے سکتے ہیں اگر ایسا موقع بنا تو کیا لیکن آپ لوگ اتنی سٹے لے کر آ جائیں گے کہ آپ دو سو بہتر کے جادوی آخرے تک پہنچیں کہیں کا ایٹ کہیں کا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانو مطینے کنبا جوڑا کر پائیں گے آپ دیکھیں بلکل لشت روح سے جو دیش میں چھتری پارٹیاں ہیں وہ ساری چھتری پارٹیاں مل کر کے تیسرا جو مہرچہ بنے گا اس کی سرکاہ بنے گی مجھے ایک بات بتا دیجئے خالی روی داس مہروترہ جی اور کچھ دل ایسے ہوں گے جو تیسرے مہرچے کے باہر رہیں گے مجھے ایک بات بتا دیجئے کیا بہن جی اور نیتا جی ساتھ آ سکتے ہیں کیا بہن جی اور نیتا جی ساتھ آ سکتے ہیں دیکھیں تیسرا دیکھیں میں نے ایک بات یہ کہی آپ سے کی تیسرا مہرچہ جو ہے وہ سرکار میں آئے گا کچھ دل ایسے ہیں جو تیسرے مہرچے کا باہر سے سپورٹ کرنے کا کام کریں گے مطلب بہن جی نیتا جی کو سپورٹ کریں گی بہن جی نیتا جی کو باہر سے سپورٹ کریں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انہیں کرنا چاہیے ہاں انہیں کرنا چاہیے ہوگا جب جو ہے تیسرا مہرچہ ستہ میں آئے گا تو سامپدائی کو اور فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے جو باقی اور دل ہیں وہ سب دل تیسرے مہرچے کا باہر سے سپورٹ کرنے کا کام کریں گے یہ بات نشد ہے کہ بدلہ جو آپ نے کہا وہ بدلہ ہو رہا ہے اور دیش میں ایک نئی شکتی کا ادھے ہو رہا ہے ایک نیا وکر تیار ہو گیا ہے اور تیسرا مہرچے کی سرکار بننے کا جنتہ کا مند بن گیا ہے اور آپ دیکھئے گا سولہ مہی کے پرنام کے بعد ساری چھتری پارٹیاں مل کر کے دیش میں تیسرا مہرچے کی سرکار بنے گی اور باقی دل جو ہیں اس سرکار کا باہر سے سپورٹ کرنے کا کام کریں گے جو استر سرکار ہوگی جو سرکار پورے پانچ سال چلے گی اور جنتہ کی سمسیہیں جو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے گھوٹالے ہیں برسٹا چار ہے یوپی میں تک دور کر لیجئے اور جنتہ کے مر کی سرکار بنے گی ہر وقتی کو روٹی کپڑا مکان یوپی میں کروا لیجئے اتنا بہت ہوگا دیش کی بات مت سوچئے یوپی میں کروا لیجئے یوپی میں دلوا دیجئے روٹی کپڑا اور مکان یوپی کو دنگا مکھ کرا دیجئے مزفر نگر جیسے دنگے نہ ہو وہاں پر مزفر نگر میں دنگے ہوئے ہی نہیں یوپی میں تو مزفر نگر میں دنگے ہوئے ہی نہیں دیپک جی آپ جانتے ہیں دنگا کس نے کریا اور جن لوگوں نے اور آپ نے ان کو بکلہ ہی نہیں آپ نے ان کو ایسا پکڑا کہ کورٹ سے سب چھوٹ گئے جوانت پہ دیکھیں جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان پر کورٹ میں کیس چل رہا ہے ان پر کیس بڑھرا نہیں ہوا ہے راستی سرکچا کانون سنگیت سوم سے اٹ گیا سوریش رانہ سے اٹ گیا سب سے اٹ گیا میچ فکسن تھا آپ کا بی جے پی والوں سے نہیں نہیں دیپک جی بات سن لیجے جو این اے سے لگا تھا ووٹ آیا ہائی کورٹ نے میں وہی تو کہہ رہا ہوں میچ فکسن تھا آپ کا بی جے پی والوں سے کورٹ سے رہا ہوئے ہیں کورٹ سے کیس ختم نہیں ہوا ہے دیپک جی ہم پوری بات کہہ لیں وہی تو کہہ رہا ہوں میچ فکسن تھا آپ کا ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این اے سے ہائی کورٹ نے جی میٹ سکشن دار پرام سے ان سے اگر ہم لڑنے کا کوئی کام کر رہا ہے تو لڑنے کا ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو کورٹ میں کیس لگا بھا اس کیس کو یہاں اس پر بیل ہوئی ہے اس کیس چھوٹے نہیں ہیں وہ ان پر کیس آج چلا ہے اور کیس چلتے ہوئے ان کا آگرہ کے ایک من سے کہا گیا دنگا کراؤ اور سمان پاؤ تو وہ سامپنائی کو فرقہ پرستاکتوں کو پورا دیش جان گیا ہے کہ کون لوگ چاہتے ہیں کہ دیش کو باٹ لیں اور کون لوگ چاہتے ہیں کہ دیش کو باٹ کر کے دیش کے پدار منتری بن جائے تو اس لیے جنتہ جان گئی ہے تیسرا وکلپ نیا وکلپ کھڑا ہو گیا ہے اور نئی شکتی کا عوضے ہوگا اور دیش میں تیسرے بہت سے سرکار بن جا رہی ہے اور جو ساری پارٹیاں اور ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے کا کام کریں گی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقتی کو روٹی کپڑا مکان دوہ بجلی سکھا پانی ان کا سمبان ان کا حق ان کا عدیقار ان کو ملنے کا کام ہو اور یہ سرکار بننے کے بعد دلی میں یہ وستہ ہوگی سپنے دیکھنے پر کوئی منائی نہیں ہے رہو دس سال میں ستر بار دام بڑھائے گئے ہیں جس کاران مہنگائی بڑھی ہے سپنے دیکھنے پر کوئی منائی نہیں ہے میں راجی ورنجن جی کے پاس چلتا ہوں اب آپ کا وقت ختم ہوا میں راجی ورنجن جی کے پاس چلتا ہوں راجی ورنجن جی اب تک کہ جتنے چناؤ ہوئے ہیں اس میں جی ڈیو تو کبھی فائٹ میں ہی نظر نہیں آ رہی ہے اور بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے راجنیتک دشمن ہیں نریندر موڈی ان کا پرچم بلکل لہرہ رہا ہے دیکھئے ہم جنتا کے بیچ میں ہیں سر ایک چھڑوں میں اگر ہم نہیں دکھ رہے ہیں سر ہم بھی جنتا کے بیچ میں تھوڑا بھوت آتے جاتے رہتے ہیں بھیم کھائے چناؤی بجٹ کا ایک حصہ ہے نہیں نہیں جنتا کے بیچ ہمارے سر جنتا کے بیچ پہلے سے پہلے ہیں اور جس طریقے سے پچھلے دو چرنوں میں ہمارے دیپر جی پچھلے دو چرنوں میں تیرہ سیٹوں کے چناؤ ہوئے ہیں آٹھ سیٹیں ہمارے پاس پہلے سے ہیں ہم اس سے بہتر سیٹیں جیت کر کے آئیں گے اور ایک بات میں آپ کو جب کہنا چاہوں گا جس طریقے سے ایک منوویگیانک بڑھت دلانے کی کوشش سروکشنوں کے جریے اس دیس میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے ہو رہی ہے اور بدلے میں کچھ لوگ کانگریس کو بھی مقابلے میں اس لئے دکھا رہے ہیں کہ ایک کمجور راستی گڑھوڑ کو بھاچپا کا وکل بتا کر اس دیس میں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے ہو رہی ہے اور بدلے میں کچھ لوگ کانگریس کو بھی مقابلے میں اس لئے دکھا رہے ہیں کہ ایک کمجور راستی گڑجوڑ کو بھاجپا کا وکل بتا کر بھاجپا کی بڑا دکھائی جا سکے لیکن دیش ان دونوں دلوں اور دونوں گڑجوڑوں کے باہر بھی ہے اور اس میں بڑی سنکھیا ان چھتیے دلوں کی ہے وام دنوازی طاقتوں کی ہے جو دیش میں 18 فیصدی اور 28 فیصدی پانے والے یہ دونوں راستی پارٹیوں سے الگ بھی جو جنتہ ہے اس کے بھاؤناوں کا پرتیدی تو کر رہے ہیں اور میں آپ کو وشواظ دلانا چاہوں گا سماجوازی پارٹی یا ہماری پارٹی یا دیش کے الگ الگ راجیوں میں جو چھیتری پارٹیاں ہیں کئی چناؤں ایسے ہوئے ہیں جہاں تتھا کتی دیئے دونوں کانگریس اور بارتی جنتہ پارٹی ان راجیوں میں تیسرے اور چوتھے پائیدان پر رہے ہیں اور اس چناؤں میں بھی میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے 300 اور 270 سیٹے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 543 انہی کو مل رہا ہے تو پھر چناؤں لڑنے کی جنورت کیا ہے ہر روز ایک وقتی کو توڑ کر کے پارٹی میں لانا بیہار میں 40 سیٹوں پر 30 سیٹے دوسرے دلوں کو اور ایسے ہوئے دوروں کو دیا گیا جن کی چھویں بیوادی تھی تو نشط طور پر پارٹی کی تیاری ویسی نہیں تھی جس کا یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں آج جس طریقے سے کلبے جواد یا جو ایک ویڈیو کاؤگریس نے ہی جاری کیا ہو لیکن جو امہ بھارتی نے جو باتیں کہیں ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر گہری نیراشہ کا بھاو ہے اور نریندھ موڈی کے نیتریتوں کو اندر چناؤکیاں ملنی شروع ہو گئی ہے راجناہ سنگھ بھی کھیل کھیل رہے ہیں اور جو پریستیتیاں ہیں جو ایک بڑا دریس سے دکھانے کی کوشش نریندھ موڈی کے نیتریتوں میں ہوئی تھی وہ ایسے نتیجے ان کو نہیں مل رہے ہیں اور وہ نیراشہ کہیں نہ کہیں ان کے پارٹی کے اندر بڑے نیتاؤں کے سر چڑھ کر کے بول رہی ہے آن ریکارڈ کوئی بڑا نیتا نکل کر کے آج نہیں آیا جو یہ کہے کہ مدر پردیس کی تدکالین مکہ منتری امہ جی نے جو بیان جاری کیا دو اجات پانچ میں گجرات کے برہمن کے بعد اس پر ان کا آفیسیل سٹینڈ کیا ہے اگر گجرات پر امہ جی نے پہلے اگر صحیح کہا تو آج وہ غلط ہیں اگر اسم میں وہ غلط تھی تو آج وہ صحیح ہیں کس تو ان کو بھی آ کر کے کہنا ہوگا اور بھاجپا کوئی سٹینڈ لینا چاہیے ان کیاں گہرا سرفت اول سروح ہے اور جنیتہ دل یونائٹیڈ یا جو چھتری دلوں کو دو دھرویے چناؤں بنا کر کے کنارے کرنے کی رنڈیتی ہے اس میں بھاجپا نشجت طور پر ایک سنیو جی ترنڈیتی کے تحت یہ کام کر رہی ہے کہ کانگریس کی ساکھ کمجور ہو گئی ہے پورے دیس میں تو اس سے بڑھا دکھایا جا سکے نلین مودی کا لیکن یہ سچ نہیں ہے اس لئے کہ 28 اور 18 فیصدی ووٹ کے علاوہ دیس میں 50-30 فیصدی سے زیادہ مدداتا ایسے تھے جنہوں نے ان دونوں ہی دلوں کو پسند نہیں کیا تھا اور ان کی بھومی کا اس چناؤں میں مہتپور ہوگی اور نشجت طور پر تیسرے مورچے کی سرکار بنیں گی سیدھے چلتے ہیں نلین کوہلی کے پاس تیسرے مورچے کی سرکار دو بار بن چکی ہے UPA کی سرکار بھی بن چکی ہے UPA کی سرکار میں یہ بھی کہا چاہ چکا ہے کہ تیسرے مورچے کی سرکار کو بھی سمطن دے چکے ہیں دے سکتے ہیں تو یعنی دو probability پر وچار ہو چکا ہے اب سیدھے چلتے ہیں اس بدلاؤ کی بیار کو سمجھنے کے لیے بی جے پی نیتا نلین کوہلی کے پاس نلین آج جتنے بھی ووٹر تھے جس سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ ہم بدلاؤ چاہتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے موڈی کو ووٹ دیا کی کانگریس کو دیا کی سماجوادی کو دیا کی بہن جی کو دیا کی راجی ورنجن جی کی پارٹی کو دیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا یہ ہم کو الاؤن نہیں کرتا ہے لیکن یہ جرور پوچھا جا سکتا ہے کی کس مددے پر ووٹ دیا تو مہنگائی بیروجگاری بھرشٹا چار اور بدلاؤ یہ مددے ہیں جن پر ووٹ دیے گئے ہیں کیا مطلب نکالتے ہیں آپ ان تمام مددوں کا نلین سوٹ پا رہے ہیں مجھے نہیں نلین آپ کی آواز چھیک سے نہیں آ رہی ہے چلیے دوبارہ کوشش کرتے ہیں پربو چاولا جی ہمارے ساتھ لائن پر جڑ گئے ہیں ایڈیٹوریل ڈائریکٹر نیو انڈین ایکسپریس سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کی ووٹر سے ہم نے بات کی آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کیا آپ نے کس کو ووٹ ڈالا لیکن جو آم وائسز رکل کر آئی ہیں وہ یہ کہتی ہے ڈیولپمنٹ اور چینج مہنگائی اور پریورتن استھائی سرکار کرپشن فری اور پریورتن یہ کیا اشارہ کرتی ہیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں یہ دیپین کرتا ہے پردیشوں میں الگلہ سیکیشن ہو سکتی ہے کہ اوڑیسہ کے اندر اسیمبلی کا چناؤ بھی ہو رہا ہے آندھرا پردیش میں بھی اسیمبلی کا چناؤ ہو رہا ہے وہاں پر بھی لوکل پریورتن ہو سکتا ہے لوگوں مہنگائی تو سارے دیش کے اندر ہے کرپشن سارے دیش کے اندر ہے پر لوکل لیول میں بہت کچھ ہوتی ہے ویسٹ بنگال کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے کس پر ایک ہے پریورتن کیا ویسٹ بنگال میں دیدی کو اٹھانا چاہتے ہیں لوگ کیا نہیں اٹھانا چاہتے ہیں مدی پردیش میں پریورتن کہاں کان جاتے ہیں سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زیادہ تا جتنے بھی ساؤنڈ بائٹس ہیں جو بات ہماری ہوئی ہے وہ اتھر پردیش مدی پردیش چھتیز گاڑ ان علاقوں میں ہوئی ہے اس میں ویسٹ بنگال شامل نہیں ہے اس میں ویسٹ بنگال شامل نہیں ہے مدی پردیش شامل اس کے اندر ہے یو پی ہے تو یو پی میں کس کا پریورتن چاہتے ہیں چاہتے ہیں ابھی یو پی گھوم کے آیا ہوں اس سے پہلے میں بیہار میں گھوم کر آیا تھا آج اگر میں پرسینٹیج ووٹس کی دیکھیں دو ہزار نو کے مقابلے میں تو آپ کہیں گے اس پریورتن یادہ ووٹس یادہ پڑے ہیں پرنٹو اسیمبلی چناؤ جو ہوئے تو اس سے بہت چون ووٹ پڑے ہیں بہت ہر سٹیٹ کے اندر چاہے آپ راجستان کو اٹھا کے لیجئے چاہے مدی پردیش کو اٹھا کر کے لیجئے کم سے کم میں جو دیکھ رہا ہوں کتنا فرق پڑا ہے ووٹوں کا کہ لوگ لگتا ہے کہ ووٹ دینے آئے ہی نہیں اس بار جتنے اسیمبلی کی انتر آپ کہیں گے میں اسیمبلی سے کامل نہیں کرنا چاہیے پرنٹو اسیمبلی کے اندر پریورتن کی بات تھی لوگ چاہتے تھے کہ وہاں پر سرکاریں بدنے یا سرکاریں مجبوط ہوں اس لئے اب جب دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ستیت گھڑ کے اندر ستتہ پرسند ووٹ ہوئی تھی اسیمبلی کے انتر جب بھی ہوا ہے کنناڑ کے اندر سیمیٹی پان پرسند ووٹنگ ہوئی تھی مہتی پردیش میں سیمیٹی ٹو پرسند بیستگ ہوئی تھی سیمیٹی ٹو سے اگر آ سیفٹی سکس پر آ جاتے ہیں تو بیش پرسند ووٹنگ کم ہوئی ہے تو کس کے لیے ہوئی ہے لوگ اس کا فرلاؤ سینٹر کے اندر پریورتن کے پرتی اتنے اچھو نہیں ہیں جتنے وہ میں اسیمبلی کے اندر لوگوں کو واپس آنا چاہتے تھے یا نکالنا چاہتے تھے تو میں یہ شاہتا ہوں لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا منڈک کنٹیوز رہا ہے جب تک ہمارے سامنے ووٹ نہیں آ جائیں گے جب تک بڑا لیسن لوگ یہ ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کا پارٹیسپیشن کم رہا ہے یہ ایک چنتہ کا وشے ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اپنے فیور میں ویپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بدلاؤں موڈی کے لیے ہیں نہیں میں جب اسیمبلی کے اندر اتنے سارے ووٹ پڑے تو سینٹر کے اندر اس وقت یہ کہا جاتا ہی کہ ہم مجھے پردیشن میں اندر یا دلی میں نیچے ہم جائیں گے خیجری وال کو اوپر موڈی کو دھنگے اس طرح کے اوپی نمپول آتے تھے اگر موڈی کے لیے ووٹ ہونا تھا تو دلی کے اندر بھی ووٹ یادہ پڑتے دلی کی اسیمبلی سیگمنٹ کے اندر سیمبلی اچناواز شہدر پرسینٹ ووٹ پڑے تھے جب پارلیمنٹ کا ہوا چھتے وہ توفر پرسینٹ ووٹ پڑے کم پڑے حالانکہ دلی کے اندر جیتے نہیں تھے بی جی پی کی سرکار نہیں بنی تھی اس سے رہے گا مجھے پردیشن کے اندر دیکھیں جب شیورہ چون کو ایکسر تیسر شکریہ مل گئی تھی اب ووٹ پانچ پرسینٹ کم پڑے ہیں راجستان کے اندر آٹھ پرسینٹ ووٹ بارہ پرسینٹ ووٹ کم پڑے ہیں اس کا حضرت کیا ہے کہ موڈی کو اگر وہ چاہتے ہو تو شاید زیادہ ووٹوں دینے دے میں یہ کرتے نہیں چاہتے ہوتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹر کے پرتی اتنی جازتہ کیوں نہیں ہے یہ بھی یہ سوچنے کا عوضہ سے راجلیتک پارٹی کے لیے ہے کہ اسیمبلی کے مقابلے میں اب ووٹ کم کیوں ہوئے اس کا حضرت سینٹر کے سرکار سے بدلنے کے پرتیب لوگ اتنے حقائق نہیں ہیں جتنے اسیمبلی میں دکھائی دیتے تھے جتنے اسیمبلی میں دکھائی دیتے تھے اسی سوال کو میم افجل صاحب کے پاس لے چلتا ہوں میم افجل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پربو چاولہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی کی اتنی لہر نہیں دکھائی دیتی اگر موڈی کی لہر ہوتی تو ووٹ پرسنٹیج شاید ستر سے اوپر جاتا اسی سے اوپر جاتا آپ سہمت ہے اس بات سے دیکھئے ابو چاولہ صاحب بڑے دانشور آدمی ہیں اور بہت زبانہ ان کو ہو گیا سیاست کو دیکھتے ہوئے اور بڑے پرانے جنرلسٹ ہیں اور بہت ہی بے باقی سے وہ اپنا پوائنٹ اے فیو رکھتے ہیں انہوں نے جو اسیسمنٹ دیا ہے وہ واقعی سوچنے والا ہے یہ بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ موڈی کی لہر نہیں ہیں اور اس کے لئے ہم بھی بہت سارے ترک دے رہے تھے اگر لہر ہوتی تو سیف سیٹ کی تلاش کیوں ہوتی اگر لہر ہوتی تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر لہر ہوتی تو راجنات سنگھ جی یہ کیسے کہلواتے ہیں ایک مسلم لیڈر سے کہ ان کے اندر راجنات جی کے اندر اٹل بیہری باشپائی کی چھے بھی نظر آتی ہے اور دوسری طرف موڈی جی سے جو ہے وہ مائنورٹی کے لوگ جو ہے وہ گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں یہ سب باتیں اس بات کا پرتیک ہیں کہ لہر اور لہر پھر اگر لہر ہوتی ہے تو سب میں چلتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دیش میں جو پندرہ پرسنٹ مائنورٹی ہیں اس میں تو لوگ موڈی جی کی لہر نہیں ہے بلکہ ان کا ان کی پبلی سٹی کا جو قہر لوگوں کے اوپر نازل ہو رہا ہے لوگ اس سے زیادہ پریشان ہیں جو انہوں نے پندرہ ہزار کروڑ اپیہ خرچ کیا ہے اور جس کو اوپر آج پورا دیش سوچ رہا ہے کہ آخری پیسہ آکھ نہاں سے رہا ہے ہمارے اوپر کرپشن کا الزام ہے کہ ہم نے پیسہ بڑا کرپشن کے اندر لوٹا ہے خرچہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کر رہی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے آج دیش کے سامنے اور دیش کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ پبلی سٹی یہ پیسہ یہ جو بہ رہا ہے بری طرح آج تک 1947 سے لے کر آج تک کبھی کسی چناؤ کے اندر اس طرح سے پبلی سٹی کو پر پیسہ نہیں بہایا گیا ہے اور اسے پبلی سٹی کا ہی اثر ہے لیکن عوام کے اندر کتنا ہے وہ بات پربوچہ آولا صاحب نے جو کہیے بڑی سوچنے والی ہے اور انہوں نے ایک وحصال بھی دیئے کہ جو پچھلے چار چناؤ چار اسمبلی کے چناؤ ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں اگر پرسنٹیج کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں میں نہیں ہے اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں جیسے میں نے کہا آپ نے ایک بات کہہ دی کہ ہم تیسری فورس کو حمایت دے سکتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ یا تو کانگریس لیڈ سرکار بنے گی یا کانگریس کی سپورٹ سے سرکار بنے گی اب کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ لیکن میرا کہنے کا مطلب بلکل یہ نہیں تھا کہ تھرڈ مورچے کی تیسرے مورچے کی سرکار آ رہی ہے کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھئے کچھ بھی ہو سکتا جتنے سروے آئے ہیں ان سروے کے اندر بھی دیکھا جائے ہم زیادہ یقین تو نہیں کرتے اس لیے اس کو مثال کے طور پر پیش کرنا میرے لیے شاید مناسب بھی نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسرے جو چھتریے پارٹیوں کو سب کو ملا کر کے وہ کانگریس سے بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی زیادہ سیٹے دکھائی گئی ہیں یہ تو آج پچھلے ایک دو ہفتے سے یہ شروع ہوا ہے کہ 272 اور آج 300 پہ پہنچ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی بڑی تکڑی راجمیتی چل رہی ہے جس کو ابھی راجی ورنجن جی بھی اشارہ کر رہے تھے میں نے تو شروع میں یہ بات کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ موڈی سے لڑنی پا رہے ہیں جب نے کہا ہم موڈی سے لڑی نہیں رہے ہیں ہمارا موڈی سے لڑائی نہیں ہے موڈی کو تو اپنا آپ بھارتی جنتہ پارٹی نرٹا دےگی ہم تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں سیرے چلتے ہیں پربو چاولا جی کے باس پربو جی آپ کیا سر ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں جو میم افجل کہہ رہے ہیں کیا بی جے پی کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے اور کیا تگڑی راجنیتی چلتی ہے بی جے پی کے اندر اور واقعی کانگریس کو موڈی سے لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بی جے پی کے اندر لڑائی تو پرانی ہے دس سال سے چلتی ہے پچھلے پانچ سال سے پانچ سے پرائیم سر کینڈیٹ بھی لیا چکے ہیں آپ کو بتا ہے میرے کوئی بتا ہے کہ ہر آدمی پرائیم سر کینڈیٹ ہے جتنے پرائیم سر کینڈیٹ ہے وہ دلی سے باہر چنانو لڑ رہے ہیں ایک گوپال سے ویڈیٹھا سے لڑ رہی ہیں ایک عمالرسل سے لڑ رہے ہیں دوسرے لگناوں سے چڑھ رہے ہیں چوتھے باران ارکی سے لڑ رہے ہیں پانچ سٹے گاندینگر سے لڑ رہے ہیں تو وہ تو کلتا رہتا ہے وہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کتنے بڑے پرائیم سر کینڈیٹ ہے وہ اپنی سر کینڈیٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں دلی سے لوگ نہیں لڑ رہے ہیں سوشوان جی دلی کی نیتا ہے دلی کے آسپا لڑتی رہے ہیں دوان سے نہیں لڑ رہے ہیں پر سوشوان جی کہ اس وقت موڈی کے نام پر سب اکٹھے ہیں یہ بات تو سچ ہے پر تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ موڈی اگر نہیں بنے تو ہم میں سے کوئی بن جائے گا پر پس نہیں ہوتا اگر آپ نے دیکھا ہوگا آج کی اخبار میں دیکھا ہے میں نے کہ شوشوان جی کے پوستر میں تھوڑا پرزتن ہو گیا ہے اس بات شوشوان کی باری بی جے پی باجپا سرکار کے دوارہ موڈی سرکار ایسا کچھ کہا گیا ہے انہوں نے باجپا کے اوپر زور دیا ہے اور شوشوان جی کے اوپر زور دیا ہے پر سوال یہ ہے کہ بی جے پی کیونکہ انٹی انکمنسی ہے کیونکہ برشتہ چاہ کے معاملے اٹھے ہوئے ہیں کانگریس کے اندر ابھی راہو جی اپنا کو جمع نہیں پا رہے ہیں ان کو دیر کے اندر ان کے ہاتھ میں کمان دی گئے اس لیے ان کو تائم لگ گیا تھوڑا اپنا بنانے کے اندر تو بی جے پی کی لڑائی کا فیدہ ابھی کانگریس اٹھانے پا رہی ہے کیونکہ دیش کے اندر ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے کلاف پر ایک تھوڑی سی ہوا ہے جہاں بھی جائیں ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کو وٹم نہیں دیں گے اسے چاند جو بھی ہوگا اچھا ہے گلت ہے ان کے اواز ویک کینڈیٹ ہیں کچھ اور کینڈیٹ ہیں پر بی جے پی کی لڑائی تو صاحب دکھائی دیتی ہے کہ باون ایسے کانگریس ہیں اس پر آج ایک آنگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کی ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں تو باون جو ڈیفیکٹر جو بی جے پی کے اندر آئے ہیں وہ کسی ایک لفتہ یا دوسرے کے کوئی اتھاگر کے نام پہ آیا برامن کے نام پہ آیا کوئی بیک وڑ کے نام پہ آیا ابھی جیسے بیہار کے اندر پاتچلی پتر سے جو ابھی پہ کل تب موڈی جی کو گالی دے رہا تھا وہ ان کا کینڈیڈ بن گیا ایسے اپنے جگہ میں باپال سنگھ ان کے کینڈیڈ بن گئے تو یہ جو کینڈیڈ باون ہیں یہی بی جے پی کی سرکار بنائیں گے اور گرائیں گے یعنی میں سے باون کے باون آر گئے یا پندرہ آر بیس بھی آر گئے تو سرکار نہیں بنے ہوالی ان لوگوں کی تو بی جے پی میں گھاما تھا اس بات کا ہے کہ کسے کینڈیڈ سے زیادہ جیتے ہیں پندرہ میرے کو جنتہ جو اس بات کیے جو سوچنے کی مشہہ ہے کہ میں کوئی لگ رہا تھا کہ جہاں بھی جاؤں موڈی کی بات سب لوگ کرتے ہیں میں مدرہ میں اکھوار جلاتا ہوں میں کرلہ میں اکھوار جلاتا ہوں میں کرناٹکہ میں جلاتا ہوں ہر جگہ موڈی کی بات ہوتی ہے پندرہ کرناٹکہ اندر ووٹر کم ہوئی بنگلو جیسے شہر کے اندر جس کے لئے پڑھے لکھے لوگ ہیں جتنے شہر ہیں تندیا میں اس میں پرسنٹیک پہلے سے کم ہوئی ہے اس اسیمبلی کے مقابلے میں اس کے لئے شہروں کے اندر بھی اس طرح کی بے سرکار پرورتن سینٹر میں ہونی چاہیے ایک وہ پاگلپن دکھائی نہیں دیتا کئی موڈر کے اندر تو بی جے پی کے اندر کی لڑائی کا فائدہ کوئی کانگریس کو ہو نہیں رہا اس لئے میں کہنا ہوں لڑائی یہ ہوگی پرنطو اپنی جیت کے لئے سارے اکھٹے ہیں اپنی جیت کے لئے سارے اکھٹے ہیں راجی رنجن جی یہاں بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کانگریس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو جی ڈیو جیسی پارٹیوں کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے جو بی جے پی سے چھٹک کر الگ ہو گئی ہیں اور اپنی خود کی آئیڈنٹیٹی کھوچنے کی کوشش کر رہی ہیں بیہار جیسے راج میں دیکھیں ابھی چناؤ پر انعام آئیں گے تب اس کا وشکشن اس طریقے سے آپ کر پائیں گے ابھی تو بیہار کی ویدان سببہ بیہار سے جیتے ہوئی سیٹے جو لوگ سبب میں ہے کوشش کر رہی ہیں بیہار جیسے راج میں دیکھیں ابھی چناؤ پر انعام آئیں گے تب اس کا وشکشن اس طریقے سے آپ کر پائیں گے ابھی تو بیہار کی ویدان سببہ بیہار سے جیتے ہوئی سیٹے جو لوگ سبب میں ہے نشید طور پر بیہار کی نمبر ایک پارٹی جنتہ دالی انائٹیڈ ہے اور جو ہمارے کارکرتاؤں سے جو فیڈبیک ملے ہیں وہ نشید طور پر ہم پہلے سے بہتر سیٹے جیتنے کی ستی میں ہمارے ووٹر سائلنٹ ہیں ہمارے جو مدداتا ہیں وہ سماج کے اپیکشیت اور کمجور طبقوں کا پرتیز کرنے والے مدداتا ہیں جو بہت مکھر سمودائے کے طور پر ان کی گنتی نہیں ہوتی ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے اور وہ پوری ایمانداری کے ساتھ بیہار کے وکاس کے ساتھ اپنا بھوی سے اور اپنا بھوی سے دیکھتے ہیں اور اسی لئے اس انکلوزن میں جب وہ اپنا بھوی سے دیکھتے ہیں تو نتیش کمار کا چہرہ ان کو سب سے زیادہ مجبوط اور ٹکاؤ سرکار کا بھروسہ دکھاتا ہے اور اسی لئے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کہیں کوئی لہر نہیں ہے اور فربو چالہ جی نے نشید اور بہت بے باگ وشلیشن کیا ہے شہروں میں مددان بلکل گرامین علاقوں کے مقابلے تو عوصت ہی ہے گرامین علاقوں میں بھی ویسا کوئی اصحاب ویسا نہیں دیکھا کہ عبود پورو مددان وہ چناؤ صدار ہوئے ہیں نشید طور پر مدداتا پہلے سے زیادہ مددان کی انگروں پر پہنچنے لگے ہیں لیکن بیرازوہ چناؤ سے جو تصویر بن رہی ہے وہ کوئی لہر نہیں بتاتی ہے اور اسی لئے ہم کہیں گے کہ جو کچھ بھی پریشتیتیاں ہیں وہ اس میں کانگریس اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے علاوہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے ہاتھ میں کنجی ہے اگلی لوگ سبا میں کس کی سرکار بنے گی سرکار ہم بنائیں گے ہماری محتوپن بھومی کا ہوگی یہ بلکل سپسٹ ہے اور ابھی سرویکشن یا جو الگ الگ ٹی وی بیسوں کے جریعے ایک منویہ گیانیک بڑھت کی کوشش بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ہے ہم اس کو پوری طرح سے خاریز کرتے ہیں مدگنڈا کا انتجار کیجئے ای بیم میں درز بٹن آپ کو بتائیں گے کہ بیہار کی جنتہ آج بھی نتیش کمار جی کے ساتھ ہے نلین بڑی دیر سے جڑپا ہے آپ لیکن بڑا سوال یہ کہ ہم بحث اس پر کر رہے ہیں کہ جنتہ جو بدلاؤ کی بات کر رہی ہے واقعی میں بدلاؤ کیا ہے جہاں جہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا ووٹروں سے پوچھا ان کا کہنا ہے کہ ہم development چاہتے ہیں chain چاہتے ہیں ہم مہنگائی سے مکتی چاہتے ہیں ہم پریورتن چاہتے ہیں ہم ستھائی سرکار چاہتے ہیں ہم corruption free سرکار چاہتے ہیں ہم پریورتن چاہتے ہیں ان بیانوں کا مطلب کیا ہے ان بیانوں سے اور جو ابھی تک میم افضل صاحب ہو یا رویداز جی پہلے اپنے راجیو جی بات وہی نشکرش نکلتا ہے اس پورے چناو میں جو مدے ان میں آپ نے تین گنا دیئے اور وہ سب سے مہم تھے مہنگائی برشتہ چار ویروزگاری اس کے اترکت گرتی ارث ویستہ مہلاؤں کی سرکشہ اور کسانوں کی دردشہ چرچہ دیش میں یہ ہے لیکن راجنیتک پارٹیاں جو ہمارے ویروت میں کھڑی ہیں ان کو چھوڑ کے ہر چیزیں پہ اپنا وشلیشن دے رہے ہیں ہر چیز پر پرشن اٹھا رہے ہیں اور ان کی راجنیتی اس کے گرت گردے ہیں جنتہ کیا چاہتی ہے شاسن ہو ایک ایسا پردھان منتری ہو جو ہمارے ستر سال ہونے کو جارے ہے بھارت کے سوتندرتا کے بعد ابھی بھی روٹی کپڑا مکان سواست شکشہ بجلی سڑک پانی یہی مددے ہے تو کیا چاہتے ہیں پرشاسن ایسا ہو جو کام کر پائے اور جنتہ کو مکتی دلائیں ان پرکار کے جو دکتے ہیں اس کی طرف کانگریس پارٹی وچھتر بات ہے لاکھوں کروڑ گھوٹالے کرنے کے بعد آج کانگریس پارٹی کو لگتا ہے بی جے پی کا کہہ دیجے ایڈ کیمپین پانچ ہزار ہے دو دن بعد دس ہزار کروڑ ہو گیا آج میم افزل صاحب پندرہ ہزار کروڑ کریں جب آروپی لگانا ہے بینا تتھیوں کے تو دس لاکھ کروڑ کہہ دیجے میم افزل صاحب ایک لاکھ پچاس لاکھ کروڑ کہہ دیجے کیا دکت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی الیکشن کمیشن سو رہی ہے جیسے منمون سنگھ جی دس سال سے سو رہے تھے جب ارت ویوستہ بگڑ رہی تھی مہنگائی بڑھ رہی تھی یہ سارے دکت دیش میں آ رہے تھے تو اسی لئے جنتہ جو ہے جو آپ بدلاب کی بات کر رہے سپشت ہے کیا لوگ گھر سے گرمی کے موسم میں بھی لاکھوں کی سنکیہ میں موڈی جی کو سننے کیوں جا رہے ہیں کوئی زبردستی تو ہے نہیں وہ دوسرے پارٹی کے یوانیتاؤں کی طرف واپس نہیں کہہ رہے جیسے راہول گاندی جی میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے کیونکہ جنتہ کو وہ باتیں کہنی پارے جو جنتہ سننا چاہتی ہے اور جن دکتوں سے مکت ہونا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دیش میں بدلاف کی آندھی ہے ان چرچاؤں میں یدی کانگریس ہو سپا ہو راجیو جی ہو جیڈیو سے نہ مانے سولہ مہی تک ہم سب پرتکشا کریں گے لیکن جنتہ سے ہٹ کے دیش میں نہ تو راجنیتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی دیش میں صدھار ہی مفضل صاحب کیا کہیں گے بینا تتھیوں کے عروب لگا رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے بی جے پی آپ پر رویجہ جی آ رہا ہوں اس کے بعد یہ تو سارا دیش دیکھ رہا ہے سارا دیش دیکھ رہا ہے کہ آج آٹھ مہینے ہو گئے ہیں تقریبا جب سے موڈی جی دلی آئے ہیں کیسی لہر اور کیسا قہر ان کی پبلیسٹی کا ہے اور معاف کیجے آپ تو خود ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں تھوڑا بہت ہم کو بھی اس کا تجربہ ہے کہ جب پیسہ خوب خرچ ہوتا ہے تو بہار کس طرح سے دکھائی جاتی ہے اور وہ دہ بہار ان کی ہر طرف نظر آ رہی ہے ٹی وی چینل پر ایک کمرشل بریک ہوتا ہے کانگریس کے دو تین بریک ہونے کے بعد ایک اشتہار آتا ہے اور ان کے ایک ایک کمرشل بریک میں چار چار اشتہار ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں دیپک جی کہ آج ایک اشتہار پر کسی ایک چینل پر پندرہ سیکنڈ کی بائٹ کا یا پندرہ سیکنڈ کے اشتہار کا کیا مطلب ہوتا ہے ذرا سا جوڑ لیجئے حساب لگ جائے گا اور جو انہوں نے کہا کہ جنتہ بڑے زبردست طریقے سے آ رہی ہے ان کے سننے کے لیے تو جب یہ پندرہ پندرہ ہزار اور دندس ہزار دندس کروڑ اور پندرہ پندرہ کروڑ روپیہ خرچ کریں گے ایک ایک ریلی کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ لوگ آ سکتے ہیں میں نے ایک بار کہا تھا کہ جو سروے آپ کر رہے ہو اور دکھا رہے ہو کہ راہل گاندی کے مقابلے میں مودی جی بہت زبردست پاپولر آدمی ہیں تو میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ اگر اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہوتا تو آپ کی جو پاپولیرٹی بابن پرسنٹ آ رہی ہے وہ شاید بڑھ کر کے راہل جی کی پاپولیرٹی ستر پرسنٹ آ جاتی کیونکہ نوجوان بھی ہیں اور دوسری بھی ان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو شاید مودی جی کے اندر نہیں ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو نلین کوہلی جی کہہ رہے تھے ان کو بڑی غلط فہمی ہے نلین کوہلی جی ذرا یہ اس بات کا جواب دیں کہ آج اچانک ان کی سیٹت تین سو کیسے ہو گئیں کون سے پرمان ملے ہیں ابھی یہاں پربو چاولہ جی نے بتایا کہ پچھلے پچھلے کے مقابلے میں جو چار اسیمبلیوں کے چناؤ ہوئے تو اس کے مقابلے میں پولنگ کم ہوا ہے اور خود مدیہ پردیش جیسی جگہ پر راجستان جیسی جگہ پر کم ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ یہ جو سینٹر میں بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں لوگ اس بدلاؤ سے ان کا مطلب وہ نہیں ہے ہرگز جو اسٹیٹس کے اندر دیکھنے میں آیا تھا اور جس میں بھارتی جنتہ پارٹی بغلے اور تعلیوں دونوں بجا رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ سولہ تاریخ کو میرا قیلہ پورا دیش تعلی بجائے گا اور بغلے بجائے گا جو ان کا حشر ہونے والا ہے نالین کچھ کہنا چاہیں گے دیپک جی نالین ایسا ہے پہلی بات یہ سب سے وچتر بات ابھی کہی محیم افضل صاحب نے وپکش میں جو پارٹی ہے دس سال سے اس کے پاس سرکار میں جو پارٹی ہے گھوٹالے کرتے ہوئے ایک لاکھ چیاسی ہزیار کروڑ ایک لاکھ چیپتر ہزار کروڑ ستر ہزار کروڑ وپکش کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں تو پیسے ہم نے کم آیا ہے خرچہ آپ کیسے کر رہے ہو جیسے پورا دیش میں 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 بول دوں میں کبھی ٹوکتا نہیں آپ کو محیم افضل صاحب اس کے بعد کہہ دیجئے کہ اب میں دوسری بات جو کہہ رہا ہوں انہوں نے آروب لگایے کہ ہم نے ٹوٹل میڈیا کھڑی دی لیا ہے مطلب دیش کی میڈیا بکاؤ ہے کانگریس کے منطری بکاؤ آہ افضل صاحب میں نے آپ کو اپنے آروب پر نہیں روکا مجھے اپنی بات کہنے دیجئے یہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس مددوں کے لیے بات نہیں ہوتے جب تتیت سامنے آئیں گے تو آپ ضرور گھبرا جائیں گے تیسری بات آ جائیے اگر پیسے خرچ کرنے کی شمتہ کرے تو بھارت کا نرمان تو ٹی وی پہ لگاتار ہوئی رائے کتنے ایڈ چلے تب بھی ان کی ادھیاکشہ کو سمیہ لینا پڑھا ٹی وی پہ دیش کو کچھ تو اپیل کرے شاید دیش کی جنتہ سننا نہیں چاہتی آپ زبردستی نہیں کر سکتے میں نے ریلی کی بات کہی مجھے دنیا میں کوئی ادھارن دکھا دیجئے کہ ایک ریلی ہو رہی ہے بم پٹ رہے ہیں موڈی جی بول رہے ہیں اور تب بھی لاکھوں لوگ وہاں کھڑے ہیں ریلی میں باتیں سن رہے ہیں یہ زبردستی کی بھیڑ سے نہیں ہوتی یہ اس اتصا سے ہوتا ہے جو لوگ سننے آئے اور اسی کے ساتھ آکروش جو ویقتی بھوکا ہے جس کے بچے کو روزگار نہیں ملا جو بھرشتہ سار سے ترست ہے جس کی بہن ماں بیٹی از ارکشت ہیں وہ لوگ جو بدلاغ چاہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں بھارت کی جنتہ پریپکو ہے سمجھتی ہے اسے بے خوب نہ سمجھے وہ اپنی ادھیکار ووٹ کے مادیم سے دکھائے گی لگاتار ووٹ پسنٹیج بڑھ رہے ہیں سولہ پسنٹ کئی دس پسنٹ کئی آٹھ پسنٹ کئی ساڑھے سات پسنٹ کئی یہ آج کے آکڑے ہیں اتنا اتصا کس لیے مہنگائی کے لیے بھرشتہ چار کے لیے بے روزگاری کے لیے کچھ تو ہم تو کیوں پہ بات کریں افضل ساتھ چلیے میں آپ سب کے پاس لوٹوں گا فیلال وقت ایک بریک کا بریک کے بعد ہم آئیں گے تب ہماری بڑی بہت جاری رہے گی کہ آخر متداتا کہتا کیا ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے اگر وہ بات کرتا ہے بدلاؤ کی تو تو کس بدلاؤ کی بات کر رہا ہے ووٹر ایک بار پھر چلتے ہیں پربو چاولا جی کے پاس سر صرف اس فیز کی بات نہ کری جائے اور باقی چار فیزز کی بات کری جائے تو ایوریس سے پچھلی بار سے زیادہ رہا ہے مدان یہ کچھ انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے ان سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے میں ایک بار پھر سے چلوں گا رویدہ سمہروترہ جی کے پاس رویدہ سمہروترہ جی جس طریقے سے دو سال میں آپ کی سرکار چلی ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مظفر نگر دنگے تمام چیجیں اور ان علاقوں میں ہائی ووٹر ٹرناؤٹ مسلمانوں کا بڑھ جانا مسلمان ووٹ کا بڑھ جانا یہ کہیں آپ کی لٹی آنا ڈبو دے آپ تو دلی میں سرکار بنانے کی بات کریں پر کہیں ایسا ہی نہ ہوئی ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مظفر نگر دنگے تمام چیجیں اور ان علاقوں میں ہائی ووٹر ٹرناؤٹ مسلمانوں کا بڑھ جانا مسلمان ووٹ کا بڑھ جانا یہ کہیں آپ کی لٹی آنا ڈبو دے آپ تو دلی میں سرکار بنانے کی بات کریں پر کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آپ اتر پردیش میں تیسرے چوتھے نمبر پر سمٹ جائیں بیپک جی دو سال پہلے چدا ہوئے جو ہم لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ لگ بک سارے وعدے پورا کرنے کا کام کیا ہے پردیش فکاس کیوں بڑھا ہے جو جنائیں لاغو کرنے کا کام کیا ہے اور جو آپ دنگے کی بات کہہ رہے ہیں وہ پورا پردیش جانتا ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی کے لوگوں نے دنگا کرنے کا کام کیا تھا اس سرکار نے تتکار پروہ سے اس کو روکنے کا کام کیا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں چناؤ لوگ سوا کے ہو رہے ہیں ڈلی کی سرکار بننی ہے تو یہ اس پسٹ ہے کہ ڈلی کی سرکار کو بدلاؤ کرنے کی بات ہو رہی ہے جو یو پی اے کی سرکار ہے اس سرکار میں جو لگاتار مہنگائی بڑی ہے بروزگاری بڑی ہے گھٹالے ہوئے ہیں کچھ آسن ہوا ہے اس سے بدلاؤ کی بات ہے آج ہندوستان کے گریب جو مزدور لوگ ہیں ان کا چار سو لاکھ روپیہ جوا ہے سویس بینک میں بڑی ہے بینکوں میں وہ روپیہ اس دیش میں آ جائے گا تو اس دیش میں کوئی گریب نہیں رہے گا نہ کوئی بروزگار رہے گا ہر آدمی کے پاس روٹی کپڑا مکان شکشہ دوا بجلی پانی سب ہو جائے گا لیکن جو پیسہ اس دیش کا دیشوں پہ جا رہا ہے جو گیا ہے اس کو اس دیش میں لانے کیا جب شکتا ہے تو اس لیے آج جنتہ جو سرکار دلی میں ہے اس سے بدلاؤ چاہتی ہے لیکن کہیں کوئی موڈی کی لہر نہیں ہے اور اسرے بوچے کی جو دیش میں چھتری پارٹیاں ہیں ان چھتری پارٹیوں کے پتی جنتہ کا بشواس بڑھا ہے اور وہ ساری چھتری پارٹیاں مل کر کے ایک نئے وکلپ کے روپ میں سرکار برنے کی تیاری میں ہے اور تیسرے موڈی کی سرکار بنے گی آج دیش میں چنا ہو رہا ہے ایک طرف بھارتی انتہ پارٹی ہے طرف کانگریس ہے اور تیسرا موڈی ہے تو کانگریس نے ابھی کدھی آپ کے سامنے کہا دیزام نے کہ ہم لوگ سبسل کریں گے تو بی جی پی کریں گے نہیں تو آلٹی میٹلی بی جی پی کو روکنے کے لیے تیسرا موڈی ہے اس موڈی کی کانگریس پارٹی کے لوگ پچھے سے سپورٹ کرنے کا کام کریں گے اور دیش میں اس تھائی سرکار بنے گی اور وہ سرکار تیسرے موڈی کی اگوائی میں پورے پانچ سال چلنے کا کام ہوگا اور جو اتر پردیش کی بات آپ نے کہی ہے یہاں پر بھی ہم لوگوں نے بہت سے کام کی ہے پڑھائی فری ہوئی ہے دوائی فری ہوئی ہے ایک سو آٹھ ایک سو دو ایمبلنس سیوا شروع ہوئی ہے ون جیرو نائن جیرو سے جو ہماری بہنے بیٹیاں ہیں ان کو سرکشہ ملنے کا کام ہوا ہے افتالوں کے اندر دبا کا پرچہ فری ہوا ہے بھرتی فری ہوئی ہے ایک سو رے فری ہوا ہے اور خون کی جانش فری ہوئی ہے اور تمام بکاس کے کام ہم لوگوں نے کرنے کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور دو سال میں جتنا کام اس سرکار میں ہوا ہے اتنا کسی سرکار میں آج تک پانچ سال میں بھی نہیں ہوا ہے تو یہ سرکار جنتہ کی آشاؤں پر جنتہ کی پچھاؤں پر خرید کرنے کا کام ہوا ہے اور جو کرنوستہ کی بات آپ نے کہیے اس کے لیے سرکار نے کرنے اپنایا ہے اور ہم لوگیں چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بہن و بیٹی ہر بیپاری ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے بلکل بہت پرگتی ہوئی ہے سماجوادی پارٹی کے شاچنکال میں اتر پردیش میں سیدھے چلتا ہوں پربو چاولا جی کے پاس ہمارے ساتھ سیدھے لائٹ جڑ گئے ہیں وہ سر یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے جو الیکشن کمیشن کی پی سی ہوئی ہے لگ بک آٹھ فیصدی ووٹ زیادہ پڑے ہیں اگر اوورال پانچوے چرن کی بات کری جائے تو پچھلے سال کے مقابلے میں آٹھ فیصدی ووٹ زیادہ پڑے ہیں کیا یہ بدلاؤ کے بیار کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کو پچھلے سال نہیں پچھلے پارلیمنٹ چناؤ سے دو پانچ سال پہلے جو چناؤ گئے جی ہاں بلکل اسی کی بات کر رہا ہوں پچھلی ٹرم کی بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں کی کیونکہ ہر پانچ ہاں پچھلی ٹرم کی بات اگر آپ انیس سو پچاس سے اٹھا کر لے کر رکھیں تو انیس سو ٹیاس انیس سو باسٹ تیس سو چو سٹ کے اندر باتیس پرسنٹ تیس پرسنٹ ووٹ پڑتے تھے تو ہر پانچ سال کے بعد ووٹ پرسنٹ نے بڑھتی چلی آ رہی ہے کم نہیں ہوتی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس بار آٹھ پرسنٹ پڑھیں کیونکہ دس کوڑ نئے ووٹر ہیں اس میں یادہ ووٹ پڑھتے ہیں اور اس کے کارنگ بھی ہو سکتا ہے پر انتو میں کہہ رہا ہوں کہ اسیمبلی کے مقابلے میں کم کیوں پڑھے جب پڑھاؤ کی طرف وہ جہاں چل رہا ہے کہ لوگ پہلے سے یادہ اسیمبلی کے اندر ووٹ دے رہے ہیں مجھے پردیش کے اندر ساتھ تیس پرسنٹ ووٹ پڑھے تھے ویسٹ بنگال کے اندر کیاسی پرسنٹ ووٹ پڑھے تھے راجستان کے اندر تیہتر پرسنٹ ووٹ پڑھے تھے اب 68 پہ 65 پہ 64 پہ رک گئے یہ دوزار نو کے مقابلے میں یادہ ہو سکتے ہیں پر پریورتن اگر راجستان میں ایک بار ہو گیا تو دوسری بار بھی ہو سکتا ہے کانگرس کو سیٹیں نہیں ملیں گی مجھے پردیش میں ایک بار ہو گیا تو وہاں پر پردیش میں سیٹیں یادہ ہیں ستیز گھر میں سیٹیں بردیش دس میں سے نو ہیں تو یو پی میں جہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پر سماج وادی پارٹی کے بعد سیٹیں اس پر سب سے یادہ ہیں جسے علاقے میں آج ووٹنگ ہوئی ہے پہلے کم بڑھتے تھے اب تھوڑے یادہ بڑے ہیں پہلے کم بڑھتے تھے پہلے کم بڑھتے تھے اب تھوڑے یادہ بڑھے ہیں پہلے کس طرح پڑے کس کمیٹی کے پڑے رویل کھنڈ کے اندر منورٹی ووٹ بہت زیادہ ہیں میری انفرمیشن یو پی کے اندر جہاں منورٹی پولی بوٹ ہیں وہاں پر لگ بار 80% ووٹنگ ہوئی ہے باقی ووٹنگ کم ہوئی ہے جس کا کچھ اور معنی نکل سکتا ہے پر میں کسی پریڈکشن پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ الیکشن بہت ہی انٹریسٹنگ ہے جس کے اندر لوگوں نے کھل کر کے پوسٹرنگ کر رکھی ہے کہ موڈی ویو ہے یا نہیں ہے یا ہے اس طرح کے اس کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ ووٹ جب بڑھتا ہے تو کئی جگہ ایسا بھی یہ ہوا چونٹ وہاں بدلاؤ ہوا ہی نہیں اگر ووٹ مدی پردیش کے اندر بڑھا تو وہاں بدلاؤ ہونا چاہیا نہیں ہوا تو وہاں پر لوگوں نے شیفتہ چوان کو اور مجبوت کر لیا ووٹنگ پرسنے راجدہ سامنے بڑھا وہاں بدلاؤ ہو گیا دلی میں بدلاؤ نہیں ہوا پوری طریقے سے ووٹنگ بڑھ گیا تو ہر پردیش کے اندر ووٹنگ بدلنے کیا پتلاب الگ الگ ہے تو اب دلی سارے انڈیا کے اندر دیکھنا ہے کہ کتنا پریورتن ہوا ہے اب وڑیشا کے اندر جیسے ووٹنگ ہوئی ہے وہاں بھی ووٹنگ زیادہ ہوئی ہے پر انتوہ اسمیدی کے مقابلے میں کم ہوئی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ وڑیشا کی سرکار بھی بدل جائے گیا اگر یہی مان کر چلیں کہ وہاں پر ووٹ زیادہ پڑے ہیں تو وہاں پر پتنایق سب بھی ہار جائیں گے یا آپ یہ کہہ رہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ پتنایق کو ووٹ دینا ہے وہاں پر اور موڈی کو دینا ہے سینٹر میں آندھا پردیش میں ووٹنگ ہوگی اگر وہاں پر ووٹنگ اسمیڈی کی اور اس کی ساتھ میں ہوگی تو یہ سب دیکھنی کے وشے ہیں پر انتو یہ بات ضرور ہے کہ موڈی ایک وشے ضرور ہے لوگ ان کے فیورٹ میں یادہ بولتے ہیں باقی نیتاؤں کے ووڈی میں کم بولتے ہیں اب اس کا پریبطن سٹیٹ نیچے لیول پر آتا کے نہیں آتا کہاں پر پولیرائزیشن ہوتا کے نہیں ہوتا کیچرے کے نیتا وہاں پر لوکل کام کر رہے ہیں تمیل نادو کے اندر اگر ووٹ زیادہ پڑھے ہیں وہاں پر پڑھیں گے تو کیا وہ جیلنٹا کے فیور میں جائیں گے یا بی جے پی کے فیور میں جائیں گے ان کے الائنس کے فیور میں جائیں گے کرناڑکا کے اندر اسیمبلی کے اندر اتنی ساری ووڈے پڑھے سے ایک سو اٹھائیس ہیٹوں میں دو سو تیش سیٹوں پر بی جے پی لڑی تھی ایک سو اٹھائیس میں جمانتے جب تا ہوگی کیا آپ آپ لگتا ہے کہ پریوٹ جیلے پڑھے ہیں اسیمبلی کے مقابلے ووڈ کم پڑھے ہیں اس وار بھی ایک سو اٹھائیس ہیٹوں پر جمانتے جب تا ہونے کہ ہم نے جیلے نہیں ہے کہ اب موڈی جی کے لیے ووڈ سیٹیں نہیں ملیں گی ملیں گی ان کو ان کا نام ہے وہاں پر ویو ہے اب کتنی ملیں گی اس کے بارے میں ہم نے کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتا پلکل پلکل تو ہمارے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ بدلاؤ کی لہر ہے بدلاؤ کی بیار ہے لیکن یہ بیار کس طرح بہتی ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا چار راؤنڈ کی ووٹنگ ابھی ہونا ہے اور ابھی تک دو سو بتیس سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے باقی کی سیٹیں بچتی ہے ٹوٹل فائیو ہنڈڈ ان فورٹی سیٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہی لگ بگ آدھی سے کچھ کم سیٹوں پر متدان ہو چکا ہے اور کہاں لے جائے گی بدلاؤ کی یہ بیار اور ووٹر کے من کے اندر کیا ہے اس کو لگاتا ہے ہم انڈیا نیوز کے اندر ٹٹھولتے رہیں گے آپ نے ٹونائٹ سے دیپک چورسیا دیکھا لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے